السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ and welcome back to my channel تو آج کافی دن و بعد پھر حاضر ہو گئی ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں تو بس بہت بیچ میں گیپ آ جاتا ہے بس کیا کیا جائے بہت ریگولر ہونے کی کوشش کرتی ہوں لیکن کیا کروں ریگولر نہیں ہوا جاتا تو آج جی آپ لوگوں کے لیے میں استمبول کا باہر کا ویلوگ لے کیا آئی ہوں استمبول کا فوڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم نے کیا کھایا تو سب سے پہلے جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور مجھے بتائیں اپنے رائے کا اظہار لازمی دیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور لائک کر کے ضرور جائے گا اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو یہ راستے میں جہاں جہاں میں جا رہی تھی تو اس کی ویڈیو بنا رہی تھی اور ہزبنڈ اور سب سے چھوٹا بیٹا میرے ساتھ تھا تو آج ہزبنڈ نے کہا چلیں آپ کو زبردس سا کھانا کھلاتے ہیں تو میں نے کہا چلیں آج ہزبنڈ ہاتھ میں لگ گئے تھے ورنہ وہ آفس جاتے ہیں بلکل بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا لیکن آج ان کی چھوٹی تھی آفس سے تو آج وہ ہمیں لے کے باہر آئے ہمیں کیونکہ کوئی ضروری کام تھا تو پھر میں جہاں پہ بھی ہم لوگ آئے تھے یہاں پر میں نے کہا چلیں چھوٹا سا واشروم تھا خوبصورت تھا تو میں نے کہا یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے ہم لوگ کو کیا ہوتا ہے ہم لوگ تو بس سیلفی ہیں کھینچنے لگے تو یہ جی وہ ہوتل تھا جس کے اندر ہم لوگ گئے بڑا ہی خوبصورت تھا ایک دفعہ ہم لوگ آگے گئے کہ وہاں پہ دیکھتے ہیں کوئی اچھا کھانا اور پھر میرے بیٹے نے کہا بھئی مجھے تو آج برگر ہی کھانا ہے تو پھر ہم لوگ یہاں پہ آگے تو کچن کو یہ لوگ متفق بولتے ہیں تو پھر ہم نے کہا یہ اوپر سے نا وہ تھا مطلب کہ بریج سا بناوا تھا ایک روڈ کے سائٹ سے دوسرے روڈ کے سائٹ پہ جانے کا تو وہاں سے چل کے تو ہم لوگ یہاں پھر ہمیں یہی ریسٹران سمجھ میں آیا تو ہم لوگ پھر یہاں آگئے اور بچہ دیکھیں میرا بیٹھ کے تو گیم کھیل رہا ہے تو بچوں کو اور کیا چاہیے ان کو جب بھی تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے وہ فوراں موبائل بولتے ہیں ہمیں دو اور وہ اپنی گیم شروع کر دیتے اور یہ دیکھیں زبردست سا سلش تیار ہو رہا ہے لیمن کا سلش ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں میرے بیٹے کا زبردست سا برگر آگیا کیونکہ اس کی فرمائش تھی کہ مجھے آج یہ برگر کھانا ہے اور یہ کسی برینڈ کا نہیں ہے نہ ہی یہ اس کا سوری اب مجھے نامی بھول جانے نہ کی ایف سی کا ہے نہ برگر کنگ کا ہے یہ ٹرکش برگر ہے بڑا ہی زبردست تو یہ میرے بیٹے کو فلیک بڑا اچھا لگ رہا تھا اور یہ جی میرا ہے میں نے منایا تھا منگوایا تھا چکن ویٹ مشروم اور یہ میرے ہزبنڈ کا ہے جو ہے چکن کوفتہ بہت ہی مزے کی ٹرکش یہ ہوتے ہیں اور یہ میرا تھا اور وہ جو دوسرا تھا وہ میرے ہزبنڈ کا تھا تو ہم نے کہا چلیں آج ذرا کوالٹی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں زبردست سا تو کول رنگ ہم نے نہیں منگائی کیونکہ دونوں کے گلے خراب تھے تو ہم نے بس پیٹے کے لیے ملک شک سٹاوبری کا منگائی تھا اور بعد میں کیونکہ ہمیں ٹرکش کافی سوری چائے انجوائے کرنی تھی تو ہم نے کہا کہ ہم لوگ بعد میں چائے پییں گے تو یہ دیکھیں جی زبردست سا ہمارا کھانا اور ہم اور آپ کو پتہ ہے کھانا کھانے سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ پہلے اچھی طرح سے ویڈیوز بنا لی جائیں تو ہزبنڈ کہتے ہیں بس کر دو بس کر دو کھانا کھانے دو بہت ہی بھوک لگی ہے تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی مجھے ویڈیو بنا لینے دیں تو اچھا لگتا ہے میمری انسان کی رہ جاتی ہے اور کیونکہ آپ لوگ کو ٹرکی کی ویلوگ اچھے لگتے ہیں اور استمبول کا مطلب کہ جب میں کہیں باہر جاتی ہوں تو باہر کا ویلوگ بناتی اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ٹرکی کا یہ جو ٹرڈیشنل کھانا ہے وہ میں شیئر کرتی ہوں یہ ٹرکی کا ٹرڈیشنل پلیٹر ہے جو کہ آپ اپنی چوائش سے منگوا سکتے ہیں اور یہ جی میرے بیٹے کا زبردست سٹرابری شیک آ گیا تھا تو وہ تو جی انجوائے کر رہا تھا مزے سے اور ہم لوگ بھی جو ہے میں اس کی ویڈیو بنا رہی تھی اور ہم لوگ بھی اپنا جو ہے لینچز زبردست سٹرابری شیک آ گیا تھا تو وہ تو جی انجوائے دار سی ٹرکیش ٹی جو کہ بہت ہی فیمس ہے اور مجھے اتنی پسند ہے نا میں تو ہم لوگ ویسے بھی کوئٹہ سے بلونگ کرتے ہیں پاکستان کے تو کوئٹہ میں تو آپ کو پتہ ہے بہت کعوا پیا جاتا ہے گرین ٹی بھی اور یہ بلیک ٹی کو سلمانی کعوا بھی کہا جاتا ہے تو بس پھر میرے بیٹے نے کہا کہ جو ہے آپ شوگر بھی لیں گی میں سے میں پروفر کرتی ہوں کہ میں شوگر نہ ڈالوں لیکن ایک میں نے شوگر کا وہ ڈال ہی لیا تھا میں نے کہا چلو اب اتنا اچھا کھانا کھایا تو تھوڑی میٹھی میٹھی چائے بھی پی لیتے تو ایسے تو ہوتا ہے اور بہت اچھا لگا ہزبن کے ساتھ بیٹھ کے بہت ساری باتیں کی بیٹے کے ساتھ باتیں کی اور پھر گھر کی طرف نکلے ہم نے کہا چلیں جتنا ٹائم اچھا ہے انسان گزارتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ آج کل کا آپ کو زمانہ پتہ اتنا بزی ہے کہ کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے گھر میں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں جی میں بھی چینی ڈال رہے گا میں نے لیا تھا اور یہ لڑکی ساتھ ساتھ صفائی کرتی جاری تھی جو ویٹر تھی یہاں پر بہت ہی زیادہ صفائی کا اتمام کیا جاتا ہے وہ تو آپ کو بتایا ہوتلز میں ہوتا ہے لیکن یہ لوگ ساتھ ساتھ کر رہا تھا پھر میرے بیٹے نے جی آدھا برگر اپنا بچا دیا تھا اس نے آدھا ہی تو پھر میں نے اس کا پیک کروا لیا تھا تو گھر والوں کے لیے ہم نے کھانا نہیں لیا تھا کیونکہ بیٹے جو ہیں وہ اپنے اس پر جوب پہ گئے ہوئے تھے انہوں نے رات کو آنا تھا تو پھر میں نے کہا کہ چلے میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ بنا لوں گی تو پھر میں نے گھر میں آکے ان کے لیے بڑی زبردست جو ہے نا بونلیس چکن کی کڑائی بنائی تھی تو یہ دیکھیں جی کعوہ کعوہ پیتے پیتے اور خوب ساری باتیں کی ہزمن نے کہا کیونکہ جو درمیان والا بیٹا نا دو بجے اس نے سکول سے آ جانا تھا اور ہم نے ذرا جلدی کی جانے کی تو پھر جب ہزمن کاؤنٹر پہ بل دے رہے تھے تو میں نے کہا چلے میں زبردست ان کی سویٹس کی بھی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر کاؤنٹر پہ کیا کیا سویٹس رکھی ہوئی تھی تو یہ ان کی زبردست سی کھیر ہوتی ہے فیرنی ٹائپ ہوتی ہے اور یہ ان کی چاکلیٹ کی بہت ہی زیادہ ورائٹی ہوتی ہے جس میں ان کے یہ زبردست سے کیک بھی ہوتی ہے کوکیز بھی ہوتی ہیں اور یہ زبردست سے جو ہوتا ہے نا براؤنیز ہوتی ہیں زبردست سے اور یہ سٹرابری والی تھی تو یہ تو بڑی مزددار سی مجھے لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلنج اب تک ہزمن اپنا بل پے کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے ہوں تو آپ لوگوں نے میرے جو ہے اس ویلوگ کو بہت سا پیار دینا ہے لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کومنٹ کرنا ہے کہ آپ کو کیسے لگتی ہیں میری ویڈیوز یہ دیکھیں باہر سے بھی میں نے آپ کو چار دکھا تو یہ تھا جی وہ ہوتل جس کے اندر ہم لوگ گئے اور ہم نے اپنا زبردست سا لنچ جو ہے انجوائے کیا تقریبا اس ٹائم ایک بجے کا ٹائم تھا اور ابھی ہم گھر کی طرف جا رہے تھے کیونکہ بیٹے نے آنا تھا اسکول سے تو ابھی یہ دیکھیں جی ہم لوگ روڈ جو ہے سوری بریج جو ہے وہ کر کے پار کر کے دوسری سائٹ پہ جائیں گے کیونکہ وہاں سے ہم اپنی بس لیں گے اور پھر آرام سے گھر میں جائیں گے تو بڑا ہی خوبصورت سنی رہے تھا اور میں نے آپ لوگ کے لیے یہ سارے کے لیے شیئر کیے ہزمین مجھے ڈانتے جا رہے تھا جدی چلو تمہیں ویڈیو کی پڑے ہوئی ہے تو میں نے کہا نہیں میں اپنے ویورز کے لیے بناؤں تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے گا تھانکیو فور وانچنگ اللہ حافظ